اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل کچھ عرصے سے فیروز خان کو لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا اور ان لوگوں میں پاکستانی ادھکار بھی شامل ہیں اور ان تنقید کرنے والے ادھکاروں میں سے بہت سارے ایسے ادھکار بھی ہیں جنہوں نے فیروز خان کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا فیروز خان کے ساتھ ہانیہ عمر نے بھی کام کیا ہے لیکن ہانیہ عمر ابھی تک ہموشت تھی ہانیہ عمر نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا تھا اور ہانیہ عمر کے فینس بھی اس بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ آخر فیروز خان کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہانیہ عمر نے کیا ایکسپیرینس کیا تھا اور ادھکاروں نے بھی جو فیروز خان پر الزمات لگائے کیا وہ الزمات ٹھیک ہیں یا نہیں اور ہانیہ عمر نے اس بارے میں کیا کہا آپ لوگوں کے ساتھ میں آج شیئر کروں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا ہانیہ عمر کا دو مہینے پہلے ایک انٹرویو ہوا تھا اور ہانیہ عمر نے اپنے اس انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ فیروز خان ایک سخت آدمی ہے اس کے ڈرامے میں ہانیہ عمر نے فیروز خان کے ساتھ کام کرتے ہوئے کیا ایکسپیرینس کیا تھا ہانیہ عمر نے انٹرویو میں بھی وہی ایکسپیرینس شیئر کیا تھا فیروز is فیروز is a sweet heart and you know if he respects you he is such a sweet human being and so وہ ہے اپنے آپ میں سخت لانے ساتھ میں ہانیہ عمر نے یہ بھی کہا کہ اگر فیروز آپ کو پسند کرتے ہیں تو وہ آپ کی بہت زیادہ عزت بھی کریں گے لیکن ہانیہ عمر نے یہ بھی کہا کہ اگر فیروز آپ کی عزت کرتے ہیں اور اگر آپ کو پسند کرتے ہیں تو وہ آپ کی ہر بات مانیں گے اگر آپ نے کوئی بھی ایڈوائز دیں گے تو وہ آپ کی اس بات کو ضرور مانیں گے جس طرح سے فیروز خان کے بارے میں ہانیہ عمر کب یہی کہنا ہے کہ فیروز خان ایک سخت آدمی ہے فیروز خان کے بارے میں بہت سارے ادھاکار بھی یہ کہہ چکے ہیں جنہوں نے فیروز خان کے ساتھ کام کیا حانیہ امر نے فیروز خان اور علیز سلطان کے بارے میں یہی کہا کہ ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں سب کچھ کورٹ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں